ملتان کے تین ایریاز میں سمارٹ لاکڈاؤن، شارکنی علم کالونی، ایم بی ای چاک اور نیو ملتان کے دو بلوک تیس رون تک بند میڈیکل سٹور، پرائیوٹ کلنک، چاپیس گھنٹے کھلنے رکھنے کی اجازت، جنرل سٹور، گروسٹی اور دیگر کاروباری مرافض صبح نو سے شام سات بجے تک کھلے رہیں گے رہائشوں کو ایک ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر پر مرسی مل موبائل یونٹ کی خدمات ہوئی اثر ہوں گی کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلے پر انتظامیہ انیکشن، ڈیرہ غازی خان میں دس مختلف ہارٹ سپورٹ سیل، موڈر ٹاؤن کا ایک بلوک، خیابان سرور، شاکر ٹاؤن، اسپطال کالونی، فریدہ با سمیت، دیگر علاقے چودہ روز کے لیے مکمل بند کاروباری، مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی، ٹپٹی کمیشنر طاہر پاروک کا شہر میں سیل، شدہ ایاس کا دورہ تمام علاقوں کو چیک کیا، غیر ضروری دکانوں کو فوری بند کروانے کے احکامات دے دیئے کورونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے زلہ انتظامیہ انیکشن، ویہاڑی، بورے والا اور ملسی کے 20 علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن، ویہاڑی میں شرکی کالونی کے اینڈ بلوک اور ای سٹریٹ کو سیل کر دیا گیا پیپلز کالونی کے وائی بلوک کی گلی نمبر دو اور چالیس پورٹ روڈ مکمل بند، بورے والا کی گلی نمبر ایک چک چارسو ایس ای بی، نیو موڈل جاؤن گلی نمبر تیرہ دو ایک کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا وائی بلوک اور عظیم آباد میں انتظامات نہ کشا سکے زلی افسران اور محکمت سید کے افسران کا ملتان کے لوگ ڈاؤن، علاقوں کا دورہ ای سی سی ٹی آبدہ فرید، دکٹر اتاو رحمان انتظامات کا جائزہ لیا ای سی سی ٹی نے افسران کو متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کرنے کی ہدایت کر دی کرونا کی روگ تھام کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تیاریاں تحصیل رحیمیار خان اور صادق آباد کے گنجان آبادی والے علاقوں کی مارکنگ شروع کر دی گئی صادق آباد کے دو اور رحیمیار خان کے زیادہ آبادی والے علاقے زیر غور سی او ہیلت آتورٹی ڈاکٹر سخاوت علی رندھاوہ نے کہا کہ سروے کے بعد ان علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے سرائی کی خطے میں کرونا کے وار برقرار بہاولپور میں 24 گھنٹوں کے دوران 49 مریضوں میں کرونا کی تحضیق ڈیریکٹر ایمیجنسی سیول اسپتال بھی کرونا کا شکار رحیمیہ خان میں 29 مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مصفت آ گیا بھکر میں 58 سرکاری ملازمین کرونا سے بیمار ہو گئے تمام مریضوں کو گھروں میں کرنٹینہ کر دیا گیا مولتان میں کرونا وائرس نے تین مریضوں کی جان لے لی نشتر اسپتال میں کرونا میں مبتلا تین مریضوں نے دم توڑ دیا نو مریضوں کی حالت تشویش ناک وینٹی لیٹر پر منتقل مریضوں کی بڑھتی تعداد ایک اور وارڈ کا کچھ حصہ کرونا مریضوں کے لیے مختص کر دیا گیا سرائی کی امام کرونا وائرس کو مات دینے لگے بہاولپور میں ڈیریکٹر آرٹس کانسل سمیت 22 سے زائد افرات نے کرونا وائرس کو شکستے دی رحیمیار خان کرونا کے ٹیسٹ سے محروم وائی ڈیے پنجاب کے صدر ڈاکٹر سلمان حسید چوہدری اور چیئرمن وائی ڈیے پنجاب ڈاکٹر محمد خزرہیات کی پریس کانفرنس کہتے ہیں رحیمیار خان میں کرونا کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے شیر سید اسپتال کا عاملہ سہولیات سے محروم ہے ایم ٹی آئی ایک نافذ کیا گیا تو صوبے کے حالات خراب ہو سکتے ہیں ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال میں قائم بی ایس ایل فری لیب کا سینٹرل کولنگ سسٹم ایک بار پھر خراب کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے لیے سیمپلز لاہور بھیجوائے جانے لگے کولنگ عامل متاثر ہونے سے کرونا وائرس سے مطالق ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی متاثر ایم ایس شاہد حسین مقسی نے لیب کو ایک دن میں چھیک کروانے کی یقین دہانی کروا دی سوشل میڈیا پر کرونا کے حوالے سے مختلف کیا سرائیاں فوکل پرسن پروفیسر ڈاکٹر آسم مشتاق میدان میں آگئے کہتے ہیں کرونا کے حوالے سے منفی رجحنات کو ختم کریں ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کو کوئی موت کا انجیکشن نہیں لگایا جاتا سوشل میڈیا پر منفی پروپاگینڈا کو شیئر مت کریں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کرونا پر کابو پانے کے لیے احسن اقدام یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس نے پلازمہ نیشن ایپ مطارف کروا دی پلازمہ دینے اور لینے والے دونوں لوگ ایپ سے آپس میں رابطہ کر سکیں گے خواجہ فرید یونیورسٹی رحیمیار خان کے ایمیس کمپیوٹر انجینئر کے طلبہ کا بڑا کارنامہ نمونی اور کرونا وارث کے مریضوں کی تشخیص کے لیے پروجیکٹ تیار کر لیا مریض میں کرونا وارث کی تذبیق ایکسری کی مدد سے کی جا سکتی ہے ائر سیکٹرال ایمیجنگ سیٹلائٹ کیامرہ کی مدد سے ریسرچ کی جانے لگی شلجہ بعد میں پانچ لاکھ سے زائد کی آبادی کرونا ٹیسٹ سے محروم سرکاری اور پرائیوٹ کسی بھی جگہ کرونا ٹیسٹ کے سہولت موجود نہیں عوام شدید پریشان عوامی حلقوں میں پنجاب حکومت سے ٹیسٹ کلیکشن پوائنٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا ایس او پیس کی خلاف ورثی کرنے اور گھروں میں ٹویشن پڑھانے والے حساسزہ ہو جائیں ہوشیار ڈی ای او سیکینری ایڈیوکیشن مزفرگر نے گھروں میں ٹویشن پڑھانے پر چھے ایس ایس ٹیز سے جواب طلب کر لیا میکو ایڈیوکیشن حکام نے کہا کہ تعلیم کے لیے بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں رال سکتے رحیم بیا خان خانے وال احمد پور شرکیہ خانپور میں شہریوں کے لیے سستی اشیاء خاریدنا خواب بن گیا یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا چینی دالے نایاب آمارکٹ میں چینی اسی سے پچاسی روپے فیکلوں میں بکنے لگی لودھرہ اور بہاونگر میں آٹھے کی قیمت بے کابو بیس کلو تھیلہ ایک ہسار پچاس روپے میں فروغ میدے کی قیمت میں اضافہ نان روٹی بھی مہنگی ہو گئی بینل سبائی اور بینل ازلائی گندم کی نکلو حرکت پر پابندی ختم بھکر میں سو کلو گندم کی بوری تیرہ سو روپے مہنگی ہو گئی آٹھے کی قیمت میں بھی زافہ بیس کلو آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار بیس روپے کا بکنے لگا ادھر میاوالی میں گندم کی قیمت سن تالس سو روپے تک جا پہنجی ڈپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا نے کہا کہ آٹھے کی قیمت کسی صورت نہیں بڑھے گی شہریوں کو سستی چینی پراہم کرنے کے لیے نیجی شوگر ملک کا احسن اقدام لیا کے موڈل بازار میں ستر پیر پرائز شاپس قائم کر دی گئیں ڈپٹی کمیشنر لیا اسپرزیا نے پیر پرائز شاپس کا موائنہ کیا ادھر خانے وال میں سستی چینی کے سٹالس پر رش گرمی میں شہریوں کو مشکلات کہتے ہیں سائے کا انتظام ہے نہ ہی پینے کا صاف پانی انتظام یا نوٹس لے راجنپور میں ٹڈی دل کا ایک بار پھر حملہ ٹڈی دل کا شہری آبادی کی جانے پروک فصلوں کو نقصان کا خدشہ شہریوں نے کہا کہ انتظام یا نے پوری اقدامات نہ اٹھائے تو کسان گھرول جائیں گے صدر مملکت عارف علوی سے چیم اے نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی ملاقات نیب کی دوہزار انیس کی کارکردگی ریپورٹ پیش نیب کی ساسو سنتالیس انکواریاں مکمل ایک سو اکتالیس اشاریہ چبون ارب روپے کی ریکبری پروسیکیوشن کی کامیابی کا تناسب اٹھ سٹھ اشاریہ آٹھ فیصد رہا صدر مملکت کا نیب کی کارکردگی پر اظہار اتمنان حالیہ بجٹ میں پنجاب پولس کے لیے تیرہ ارب چوراسی کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ مختص ریگلر فنڈ کی مد میں پندرہ کروڑ پچپن لاکھ کے فنڈ رکھے گئے گاریوں کی خریداری اور رپیرنگ کے لیے بیس کروڑ دس لاکھ سپیشل برانچ کی گاریوں کی خریداری کے لیے تین کروڑ پچپن لاکھ کے فنڈ مختص کیے گئے الیڈ فورس کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے لیے چودہ کروڑ سن تالیس لاکھ آٹھ ہزار روپے کے فنڈ رکھے گئے ملتان کے تعلیمی منصوبوں کے لیے اک تالیس کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ مختص نواز شریف انجینرنگ یونیورسٹی کے لیے پندرہ کروڑ رکھے گئے نواز شریف ذرعی یونیورسٹی کے جلال پور پیر والا ریسرچ فارم کے لیے چار کروڑ سائنس کالیج اور گورمنٹ کالیج ایمیٹسن کے بی ایس بلوک کے لیے تین تین کروڑ روپے مختص کیے گئے پنجاب کے بجٹ میں یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کے لیے فنڈ مقرر یویٹی ملتان کو سال دوہزار بیس اکیس کے لیے پانچ کروڑ روپے کا ترکیاتی فنڈ دیا گیا مختص فنڈ یونیورسٹی کے پی سی ون پروجیکٹ پر خرچ کیا جائے گا پنجاب حکومت کا بجٹ میں ملتان کی اقلیتی برادری کے لیے فنڈ کا اعلان اقلیتی برادری کے تین منصوبوں کے لیے دو کروڑ نوے لاکھ باسٹھ ہزار روپے مختص کر دیا گئے آئینہ ملی سال میں رضابات میں مسیحی قبرستان کی چار دیواری کی تعمیر کے لیے پانچ لاکھ ساتھ ہزار روپے کے فنڈ دیا جائیں گے پنجاب کے بجٹ میں قائد آزم میڈیکل کالج بہاولپور کی بھی سنی گئی قائد آزم میڈیکل کالج میں پوسٹ ریجویٹ کی 23 آسامیوں کے لیے فنڈ مختص کالج کی 23 آسامیوں کے لیے دو کروڑ باسٹھ لاکھ روپے رکھے گئے بہاول وکٹوریا اسپتان اور قائد آزم میڈیکل کالج میں ڈاکٹرز کی کمی کو بھی پورا کیا جائے گا پنجاب کے بجٹ میں میونسپل کارپریشن مزفرگر کے ملازمین کے لیے اچھی خبر تنخواہوں سے محروم ملازمین کے لیے ایک کروڑ بانوی لاکھ روپے سے زائد کی رقم مختص میونسپل کمیٹی کے مطابق بجٹ ریلیس ہوتے ہی ملازمین کی تنخواہوں کی ادایگی کر دی جائے گی بجٹ میں کلچر اور آرٹس کو پروان چڑھانے کی منظوری حکومت پنجاب نے آرٹس کانسل بنانے کے لیے کنسلٹینسی فرم کو ادایگی کے منظوری دے دی ادایگی کے لیے انتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے کی رقم مختص آرٹس کانسل سرکولر روڈ پر ملاز چوک کے قریب بنایا جائے گا پنجاب کے بجٹ میں پانچ فیصد ٹیکس کی تجویز اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادف ہے مولتان میں موٹر کار ڈیلر اسوسییشن کا رد عمل شیرمن موٹر کار ڈیلر اسوسییشن چوزری تارک کا کہنا ہے حکومت کو چاہیے کہ موٹر کار انڈسٹری پر سیلز ٹیکس پر کمی کی جائے دیگر انڈسٹریز کی طرح موٹر کار انڈسٹری کے لیے بھی پالیکسی بنائی جائے پنجاب کا بجٹ نامنظور نامنظور مسلم لیگ نون لائز فورم مولتان کے بکلانے پنجاب کے بجٹ کی مخالفت کر دی صدر لائز فورم ڈسٹرک مولتان محمد عزر خان کی پریس کانفرنس بولے ملازمت پیشہ افراد کے لیے تنخواہ نابڑھانا ظلم کیا گیا حکومت ناکام ہو چکی ہے نواز شریفی واپس آ کر ملک کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں رحیم گیا خان میں ٹیپٹا کے زیر احتمام ٹیکنیکل اداروں کے زیر تعلیم طلبہ کے لیے خوش خبری دوہزار تیس میں پاسٹ آؤٹ ہونے والے طلبہ کو ڈگری سے پہلے ہی نوکری ملے گی پرنسپل گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی انجینئر حبیب احمد نے نوید سنا دی کہا موجودہ سیشنز کے طلبہ کو بھی ٹیپٹا کے جانب سے پرموٹ کرنے کا پروسس جاری ہے رحیم گیا خان میں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سکول کانسلز کو متحرک ہونا پڑے گا دریکٹر مانیٹرنگ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سی او ایڈوکیشن کو ہدایات کا مراسلہ جاری کر دیا سکولوں کے ترقیاتی کام اور انڈکیٹرز کو مکمل کرنے کے لیے ملنے والی گرانٹ کو جلسی استعمال میں لانے کی ہدایت کی ڈینڈل اسپتال کے کانٹریکٹ ڈاکٹروں کو مستقل لاکھرنے اور تنخواہیں روکنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بیش نے عدالتی فیصلے تک سی او ہیلس ملتان کو ڈاکٹرز کی تنخواہیں نہ روکنے کا حکم جاری کر دیا کرپشن کے خاتمے اور پولسنگ بہتر بنانے میں پنجاب پولس ناکام نئے سپیشل انیشیٹر پولس سیشن کا پروجیکٹ توقعات پر پورا نہ ہوتر سکا آئی جی پنجاب کا جلوبی پنجاب سمیت صوبے کے اکیاغن تھانوں کی کارکردگی پر ادمتوینان کا اظہار تمام دلی افسران کو ذاتی طور پر نگرانی کرنے کا حکم سوی تھانہ بیس لاکھ روپے اضافی پنج بھی دے دیے گئے میریٹ کے باوجود ڈی ایس پی کو ایس پی نہ بنانے کے خلاف کیس کی سمانت ہائی کورٹ مولتان بینچ نے آئی جی پنجاب کو ایک ماہ میں پرموشن کے حوالے سے درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ریلوے سٹیشن پر صرف پانچ ٹرینوں کا سٹاپ مقرر دیگر ٹرینیں بہاولپور سٹیشن پر رکھتی ہیں اور نہ ہی مسافر بٹھاتی ہیں مسافر گھنٹوں انتظار کی صحبتیں برداشت کرنے پر مجبور انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا میاں والی میں پندرہ ہزار ایکر پر مرسمل موزہ علو والی کا رکبہ نہری پانی سے محروم غریب ذمہ دار سراپہ احتجاج کہتے ہیں ششماہی پانی کا بیانیاں ادا کرنے کے باوجود پانی فراہم نہیں کیا جا رہا مظاہرین کا انتظامیہ سے نہری پانی کی بہالی کا مطالبہ رحیم یارکان سے میمبر صوبا اسمبلی آصف مجید کی وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار سے ملاقات شہریوں کو بنیادی سہولیات کی پراہمی پر تباتلہ خیال کیا شیخ سید اسپتال کے ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا سیبرش کے مسائل دور کرنے اور روڈ انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے فرنٹس کی دستیابی پر بھی گفتگو کی گئی وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار سے بہاولپور پریس کلپ کے صدر نصیر احمد ناصر کی ملاقات وزیراعلا پنجاب نے بہاولپور پریس کلپ کے دس لاکھ روپے مالی کا چیک بھی دیا کہا حکومت صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے گوشن ہیں صحافی برادری کو تنہا نہیں چھوڑیں گے صدر پریس کلپ نے وزیراعلا کو کلپ کی اضافی لائف میمبرشپ بھی دی لائیہ میں ممبر قوم اسمبلی عبد المجید نیازی کی بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ ملاقات ایمن اللہ نے یونین کاؤنسل کی صدر پر مسائل اور ترقیاتی کاموں پر تباتلے خیال کیا کہا گروس روٹ لیول ترقیاتی کام کرانا منشور میں شامل ہے کہہ روڑ پاکا میں اسسٹنٹ کمیشنر ملک احمد فراس آوان کرشوہے کے مختلف مقامات کا دورہ پتھانوں والا قبرستان بہاولگر اور دیگر مقامات پر ترقیاتی کاموں کو چیک کیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر کہتے ہیں کام کے میار پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ناکس میٹیریل استعمال کرنے پر کاراوائی کی جائے گی ریجنل پولیس آفیسر مولتان وسیم احمد سیال اور سی پی او حسن رزا خان کا تھانہ جریل آباد کا دورہ حوالاتوں سے ملاقات اور ریکارڈ کی چیکنگ کی آرپیو نے کہا کہ تھانوں کی نئی امارت نے آن لائن کمپلینٹ سینٹرز اور جدید تفتیشی مراقض تائم کیے گئے ہیں مولتان ہائی کورٹ کے سامنے سرائقی جماعتوں کا احتجاج پاکستان سرائقی پارٹی سرائقستان صوبہ مہاس اور وقلہ کے جانب سے اس احتجاجی مظاہرہ بینرز اٹھا کر شدید نارباسی کی مظاہرین کا الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ بہاولپور میں ڈی پیو آفیس کے باہر تھانا نشہرہ جدید پولس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کی منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر تھانا نشہرہ جدید پولس کے خلاف ناربازی ڈی پیو سوہیب اشرف کا مومنک انکوائری کا حکم الزام ثابت ہونے پر کاروائی کی اقین دہانی کرا دی کورٹ عدو میں رشوت پور اہلکاروں کی شامت آگئی ڈی پیو مظاہرگر ندیم عباس ان ایکشن تھانا چاک سرور شہید کے تین اہلکاروں کو موطل کر دیا اے ایس آئی نظیر احمد مہارر محمد حنیف اور ڈرائیور حمید گل کو پولس لائن مظاہرگر روانہ کرنے کا حکم جاری مہتما فود آثورٹی اور لائف سٹاک کی مبینہ غفلت بھکر میں شہریوں نے مردہ مرگیوں کے گوشت کی سپلائے ناکام بنا تھی مقامی مرگی پروش کی دکان سے دو من سے ذائق مردہ مرگیوں کا گوشت پر آمد شہریوں نے مردہ مرگی لانے والے رکشہ اور دکاندار کو پولس کے حوالے کر دیا ڈی جو خان میں بارڈر میلٹری پولس کی سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں چودہ دنوں کے دوران ساتھ نون کسٹم پیڈ قیمتی گاڑیاں پکڑی گئیں کروڑوں روپے کا نون کسٹم پیڈ سامان سگرٹ گرڈکا اور چھالیا برامد پینتالیس کلو چرز چار چوری شدہ موٹر سائکلیں بھی پکڑی گئی کوٹ عدو میں ڈی ایس پی ایجاز حسین بخائی کی کارروائی موٹر سائکل چور گینگ کے ساتھ ملزمان گرفتار دس لاکھ کی رکبری بھی کر لی گئی چار لاکھ بیس ہزار روپے کی رقم تیرہ شہریوں میں تقسیم کی کبیر والا سے تعلق رکھنے والے پاسپورٹ کے سپاہی محمد اجمل شہید کی پانچویں برسی شہید نے آپریشن علمیزان کو کوہٹ میں دہشک گردوں سے لڑتے ہوئے جامل شہادت نوش فرمایا مرسا کا سر فکر سے بلان شہید کے والد نے کہا دوسرے بیٹوں کو بھی وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور قدرتی نظارے اور دل پرے موسم جامپورٹ ٹرائبل ایریا کا علاقہ ماری ٹاپ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے لگا سنڈا موسم پتروں میں اگے درخت اور بلوچی سجی سیاہوں کو اپنی جانب کھینچنے لگی بجلی پانی اور سڑکو کی ادم دستیابی لوگوں کو مشکلات کا سامنا آلہ حکام کے نوٹس لینے کا مطاربہ کیا